ہم کھڑے ہیں پردیش کے سب سے بڑے گاؤں سیسائے کاری رامن میں اور یہاں کسانوں کا عجوم ہے دیش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سو دن سے اوپر ہو گئے ہیں کہ دلی کو گول بند کیے ہوئے کسان وہاں چاروں طرف یعنی کی کسان بورڈر پر بیٹھا ہے اور گتی روض یعنی کی تینوں کرسی کانونوں کو لے کر گتی روض برابر جاری ہے اور یہاں ہم پردیش کے سب سے بڑے گاؤں میں انٹر کر گئے ہیں جو سیسائے ہیں اور سیسائے جو اب نگر پالکہ بن چکا ہے سیسائے کے دو گاؤں لگتے ہیں سیسائے بولان اور سیسائے کاری رامن اور سیسائے کاری رامن کے ہم کھیتوں میں کھڑے ہیں جہاں گیوں کی فصل لہلاتی ہے لہلہ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جب اپنی فصل بلکل بڑی ہو جاتی ہے فصل ہارویشٹنگ کی طرف جاتی ہے فصل کا دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے لیکن مجھے آج نظر کچھ اور ہی ہا رہا ہے کہ یہاں کسان جو ہے اپنے آٹھ کیلے کی کھیتی کو کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیکس سے اس کو روند رہا ہے روند ہی کہوں گا کہ وہاں نہیں رہا ہے روند رہا ہے تو ان کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے کیوں اسی کاروائے کی جا رہے ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں کھیت کے مالک رامفر کاری رامن تو آئیے رامفر جی آپ بتاؤ کہ یہ آپ کے کھیت کے اندر یہ بھگلے نظر آ رہے ہیں مجھے فسلوں کے اندر اور یہ کھیت میں فسل کو آپ روند رہے ہیں کٹ رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں نشٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ سرکار جو کر رہی ہے یہ اب روند دیں یا بعد میں بات برابر ہے یہ سرکار خریدے گی نہیں تو ہم کیا کریں اسے سب پہلے ہی ہم اس کو روند دیں یعنی کی تین مو کرسی کامیوں کو لے کر ایم ایس پی کو لے کر ایم ایس پی کو لے کر اور آپ کے اندر روش ہے یو مو with کرنے کے لئے کر رہے Something اور میری آنٹھ ہی曾 زمین جو میں گئوں کیشتی ہے اور میں سبکو برباد کر رہے ہوں کیوں کر رہے ہیں برباد یہ کھیتوں نے خلال پیٹے کیا بنایا جاتی ہے تو یہ سرکار کرواری ہے وہ بھی کرواری ہے سرکار کرواری ہے اور اس سرکار سرکار نے تو کسانوں کے حق میں کہہ رہی ہے ک diste قانونوں میں تبدیل کرتی سرکار پھر Protocol یہ کسان کے عقمے ہیں لیکن کسان اس بات کو نہیں ماریا کے عقمے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں کیا نام آتا رام چندر رام چندر آپ کے نتر ہیں یہ بھائی ہیں بھائی ہے ککہ چھوڑا تو یہ تنا روز کیوں ہے کیوں نشت کر رہے ہیں اپنے فصل کو برباد کیوں کر رہے ہیں بھائی راک کی کرا کے گیا میسا اچھا یہ چھوڑا بھائی ہے کہ کسانوں میں روش ہے اور میں بتا دوں کہ ہریانہ کے اندر سے بھی ٹول پلاجاؤں کو فری کر دیا گیا ہے کسان ٹول پلاجاؤں پر بیٹھے ہیں اور حسائے سے تھوڑی سی یعنی کہ حسار کی طرف ہم جائیں گے تو ایک رمائن ٹول پلاجاؤں وہاں بھی یعنی کہ کسانوں کے دھرنے کو ساتھ دن ہو گئے ہیں کسان برابر یعنی کہ بارہ دور کی وارتہ کسانوں کے ساتھ ہو چکی ہے لیکن وہ گتی رود ابھی جاری ہے برابر اور کسان ابھی اس بات کو لے کر روشد ہیں کہ بھی ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے کسان تینوں کاموں کو رد کروانے پر اڑے ہیں اور نہ جانے گتی رود یہ کب دور ہوگا دو قدم سرکار بڑھی تھی دو قدم کسان بھی بڑا تھا لیکن گتی رود برابر جاری ہے اب عطی ہونے کو ہو رہا ہے کہ کسان اپنی فصلے نش کرنے کے لیے پہ چل پڑا ہے اس کی راہ پہ چل پڑا ہے کسانوں کی فصلے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویسے براباد ہو جائیں گی ویسے براباد کیوں ہوں گی براباد نہ بازو میلے کونی براباد ہے ہمارے باڑک بکھیں مرے گورمنٹ بکھی میرے گی انہوں نے پونجی پونجی پریس بکھی زمیدار نہیں بتاو کیا نام ہے جسویر نام ہے جی میں اس کا پروسی ہوں ساتھ میں یہ میرا آپ کو دوڑا گھر لگا ہے اچھا ٹھیک ہے تو جی آنے والے پیڈیا میں پوچھے کہ آپ نے کیا کیا یہ ہم دلکل براباد ہو سکتے ہیں تینوں کانونوں سے اچھا ٹھیک ہے اور اس میں ہم کسان کسان نے ملدور بھائی بھی براباد ہے کیونکہ وہ کانسے لائیں گے کھانے کے لیے یہ ایسے ملدور کر کے جاتے دانے ہمارے گر مر رہے نہیں گے تو ہم کانسے دیں گے ان کو ٹھیک ہے اس لیے سرکار سے یہ نویدن کرا ہمیں بھی جب اوگر ہو گئے تو سرکار کون پاو ہو گئے ہم پاوائیں دلی میں یہ آپ ان کو بتا دینا میرے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ میں یوں لوگ 20 تب ہی دوڑا ہاں بتاؤ بھائی صاحب میں متکتی تھالاڑ یہاں ہوں اس سرکار کا تنہ سا جو راج ہے اس راج کو ہم ختم کر دیں گے بلکل ہی آگے یہ اپنی ساتھ پسٹکوں تک یہ سرکار بی جے پی پورے انڈیا میں نہیں آئے گی تو اپنا برباد کرکے اپنی گیوں میں باک ہے تو یہ اٹھا قدم ہے تو پہلے سے ہی برباد ہے اور ہی سرکار نے تینوں کانون آنے کے بعد اور برباد ہو چکے ہیں ساتھ میں ہی سرکار کو بھی ہم نہیں بلکل نہیں برباد کر کے چھوٹیں گے اب ہے لیکن کسان میں کتنا روش ہے تو کچھ مہیلائیں بھی ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں مہیلائیں میں کچھ ہی ہیں تو یہ کسانیت کرتی ہے ہریانہ میں مہیلائیں ہیں جیسے بھیر بھائی میں کھایا کر رہا ہے وہ بھیر بھائی نہیں بھی نوڑا پاچتی اور جاڑے پاڑیا کر رہا ہے کھتنا مزاک ہے آج آپ کا بروہ رام پھڑ دی کے علاقے ہیں رام پھڑ آپ کے پتی ہے میرا آپ کے پتی ہیں آپ کا نام بتاؤ سنتوز ہے تو جب فسل لہلاتی ہے کھت کا اندر اور خوب بڑی ہو جا ہے باڑ اتنی بڑے بڑے ہو گئے اتنی فسلیں گے ہوا سنتوز برباد کرو دل کو نہیں دکھ داتا رہا ہے دل تو دکھا ہے پھر دل تو سرکارنا ہمارا دکھا اچھا ہے پھر ہم کیا کریں سرکارنا ہمارا سب کچھ برباد کر دیا ہے ہم کیا کریں اچھا تین بھی دیکھ لیا ہی کتنے سرکار قانون بنائے یہ جمعہ کو نہیں پسند پڑا ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے تین میں کمی نظر آوا ہے ساری کمی ہے کسان برباد کر دیا اس زمیدار کا زمائے میں سرکارنا ہے سارا زمیدار برباد کر دیا ہے اور یا آٹھ یعنی قلعہ کی جو فسل ہے اس پر سواگہ پھیڑ دیا تھا ملا ہے تو یہ بڑی اکام ہے یہ بڑی اکام ہے سرکار جب بکھی مرا گی دیکھا گیا ہم کیے کھاؤ گی ہاں آمنا تو بکھا مرنا ہے یعنی منڈی تائیں فسل کون ہم کھڑے ہیں دکھائیے 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 کہ یہ کھیت کے اندر ٹیکسر بلکل بہا جا رہا ہے بھگلے پیچھے پیچھے ٹیکسروں کے پیچھے گئے یعنی کی اپنے گھوم رہے ہیں تو ہم شسائے کاری رامان میں پہنچے ہیں اور یہاں رامپن نے اپنے آٹھ کلوں کی یعنی کی فسل کو برباد کر دیا ہے ٹیکسر چلا کر سم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تینوں قانونوں سے کوئی گوارہ نہیں ہے کوئی بھی پسند نہیں ہے اور یہ اس بات کو انگیت کرتا ہے یہ اس بات کا انگیت کرتا ہے کہ کسانوں میں کتنا روز ہے میں میرے ریپورٹر روی سینے کے ساتھ شسائے گھاؤں سے سیدھے ریپورٹ دے رہا ہوں آپ کو راجی بنسل دیکھتا رہی ہے ہاتھ کے کیا بات